ہر اس چیز کا آخری ٹکڑا کبھی نہ کھائیں جسے آپ نے نہ خریدہ ہو کسی کی شکل و صورت کا مزاک نہ اڑائیں زیادہ سنیں لڑکیاں اپنے بارے میں بات کرنا پسند کرتی ہیں اگر آپ کو دعوت پہ مدعو نہیں کیا گیا ہے تو جانے کے لیے مت پوچھیں فائدہ حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی پر پاؤں نہ رکھیں اور نہ ہی انہیں بس کے نیچے بھینکیں کبھی کسی عورت کو مت ماریں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ آپ کو پہلے مارتی ہے یہ مت سوچیں کہ آپ کو ہمیشہ جیتنا ہے کچھ گندگی کو جانے دیا کریں جو آپ کے پیچھے ہے اس کی حفاظت کریں اور جو آپ کے ساتھ ہے اس کا اترام کریں بیٹھ کر کبھی ہاتھ نہ ملائیں حوث کو نظر انداز کریں چند منٹس بدبودار لمحوں کے لیے دوسروں کو زلیل نہ کریں عورتوں کو گورنے سے گریس کریں ورنہ ان کی نظروں میں کم تر نظر آوکے بس میں ہمیشہ اپنی سیٹ بھوڑوں اور خواتین کے لیے چھوڑیں اگر آپ پریشان ہیں تو کسی کو بھی پرواہ نہیں ہے لہٰذا پریشان ہونا چھوڑ دیں تکبر میں صرف نقصان ہی ہے لوگوں کے ساتھ زمین پر بیٹھنا سیکھیں کسی عورت کو دھوکہ نہ دیں کوئی بھی آپ کو رشتے میں رہنے پر مجبور نہیں کرتا اگر آپ اس سے شادی نہیں کرتے تو دھوکہ نہ دیں جب آپ گسے میں ہوں تو ٹیکسٹ میسیج کا جواب دیر سے دیا کریں ہمیشہ اپنے ساتھ کیش رکھیں یہ ظاہر نہ کریں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں سوالات پوچھیں ایک ہی سوال دو بار نہ پوچھیں اپنے بیس اور تیس سال کی عمر میں زیادہ محنت کریں تاکہ آپ کی آنے والی زندگی آرام سے گزریں اگر آپ کو زیادہ پسینہ آتا ہے تو انڈر شرٹ پہنا کریں سنیں سر ہلائیں اور سب سے زیادہ آئی کانٹیکٹ سے رابطہ کریں آپ کو ہر راز خفیہ رکھنے کی ضرورت ہے صبح و شروعات اچھی چیزوں سے کریں تاکہ آپ کا دن برباد نہ ہو اپنے والدین کی قدر کریں بڑھاپا آپ پر بہت جلد آنے والا ہے بچوں اور جانوروں کے ساتھ اچھا حسن سلوک کریں بے گھر لوگوں کو جگہ دیں بات چیت میں کبھی بھی پہل نہ کریں ہر صبح نہانے سے پہلے پچاس پچھپس کیا کریں حقیقی دوستوں کو سو رشتہ داروں سے زیادہ اہمیت دیں جگہ چھوڑنا نام چھوڑنے سے بہت تر ہے اچھے کپڑے پہننے چاہیے موقع کوئی بھی ہو تروازے پر اندر یا باہر مت ٹھہریں اگر آپ پیسہ کمانا شروع کر دیں تو اپنے لئے کچھ خریدنے سے پہلے اپنے والدین کے لئے کوئی اچھی چیز خریدیں آپ ایک اچھا سعودہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے صرف ہاتھ صحیح طریقے سے ملایا ایمانداری سے بات کریں وہ کہو جو آپ کا مطلب ہوتا ہے اگر آپ زیادہ ذہین ہیں تو اونچی آواز میں بولنے سے گریز کریں اس کام کا کریڈٹ نہ لیں جو آپ نے نہ کیا ہو اپنے فون کو کھانے کی میز پر رکھنے سے گریز کریں جم میں اچھے کپڑے پہنیں آپ وہاں بہت سے مختلف قسم کے پیش آور افراد کے ساتھ بات چیت کریں گے اور پہلے تاثرات ہی سب کچھ ہیں انتقام غصے پر قابو پانے کا ایک اچھا طریقہ ہو سکتا ہے اپنے خاندان کے ساتھ سیاست پر بحث نہ کریں کامیابی کا مطلب مختلف لوگوں کے لیے مختلف چیزیں ہیں معلوم کریں اس کا آپ کے لیے کیا مطلب ہے پر جو کچھ آپ کے پاس ہے اس کے ساتھ اس کا پیچھا کریں فضول گپ شپ میں حصہ لینے سے گریز کریں ہر وقت اپنے فون اور کمپیوٹر پر رہنے سے اپنی زندگی ضائع نہ کریں اپنا سیل فون دور رکھیں آپ شاید اسے اکثر غلط لمحات میں استعمال کرتے ہیں منصوبہ بناتے وقت کال کریں ٹیکسٹ نہ کریں گھر کے اردگر چیزوں کو ٹھیک کرنے کا طریقہ جانیں اپنی ماں کے لیے پھول خریدنے کی وجہ نہ ڈھونڈیں یاد رکھیں اصول احمقوں کی اطاعت اور اکلمندوں کی رہنمائی کے لیے ہیں موسیقی